اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کارز بائیکس اور دوسری گاڑیوں کی طرح ایک ہوائی جہاز کا انجن میں کسی چابی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پاپ جی گی میں جو فیمس جگہ ہے پوچینکی وہ جگہ اصل میں بھی دنیا میں موجود ہے یا پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاز میں تماکنوشی منع ہونے کے باوجود ایسٹک کیوں رکھی جاتی ہے یہ سب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ون سولو تھرن سویزر لینڈ کا ایک خوبصورت شہر ہے اس شہر کی شہرت کے پیچھے نمبر گیارہ کا بہت استعمال ہے ایسا لگتا ہے کہ اس شہر میں ہر چیز نمبر گیارہ کو سامنے رکھ کر ڈیزائن کی گئی ہے اس شہر میں گیارہ چٹھ، گیارہ میوزیم، گیارہ تریحی فوارے اور گیارہ مینار موجود ہیں اس شہر میں ایک ایسا نوکھا گھنٹہ گھر بھی موجود ہے جہاں ڈائل میں صرف گیارہ نمبر ہیں یعنی اس گھڑی میں باروہ نمبر موجود ہی نہیں ہے یہ تو تقریباً بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ سولو تھرن میں گیارہ نمبر کو بہت اہمیت حاصل ہے لیکن اس کی اس اہمیت اور استعمال کی اصل وجہ کوئی نہیں جانتا فیکٹ نمبر ٹو دوستو جیسا کہ ہمیں کارز، بائکس اور دوسری گاڑیوں کو سٹارٹ کرنے کے لیے کیز کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا جہاز کو سٹارٹ کرنے کے لیے چابی کی ضرورت پڑتی ہوگی؟ دراصل دوستو جہاز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ کچھ جہاز ایسے ہوتے ہیں جن میں کیز کا یوز کیا جاتا ہے کیونکہ چھوٹے پلینز کو کبھی کبھی انسیکیور ایریاز میں بھی پارک کیا جاتا ہے اس ٹائم پر کوئی اننون پرسن جہاز کے اندر انٹر نہ ہو سکے اس لیے کچھ ائر کرافٹ کے دورز میں لاک موجود ہوتا ہے اور چھوٹے پلینز کے انجن کو سٹارٹ کرنے کے لیے بھی چابی کا یوز کیا جاتا ہے جبکہ کمرشل پلینز کے انجن کو سٹارٹ کرنے یا دور کو لاک کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی چابی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ کمرشل ائر پلینز کو سیو اور کنٹرول ایریا میں رکھا جاتا ہے اس لیے ان پلینز کو دور لاک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی دوستو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج کے ٹائم پر دنیا کی سب سے فاسٹسٹ کار بگاتی شران سوپر سپورٹ کار ہے جس کے ٹاپ سپیڈ 304 کلومیٹر پاراور ہے لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی کار ریس میں کار کی میکسیمام سپیڈ کتنی ہوتی تھی 1895 میں جب دنیا کی سب سے پہلی کار ریس شروع ہوئی تھی سابس ریس میں کسی بھی کار کی ہائیہ سپیڈ 15 مائل پاراور تھی جو کہ آج کی کارز کے مقابلے نہ ہونے کے برابر ہے دوستو اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان دن بہ دن کتنی ترقی کر رہے ہیں دوستو ہم اپنی ویڈیوز میں اکثر عجیبوں گریب درختوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں تو آج ہم جس درخت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ واقعی بہت عجیب ہے منٹینگرو کے ایک گاؤں میں ایک انوکہ شہطوت کا درخت موجود ہے جو برسات کے بعد پانی کی اپشار میں بدل جاتا ہے اگرچہ پانی اس طرح زندہ درختوں سے باہر نہیں نکلتا لیکن برسات کے موسم میں زیر زمین جمع ہونے والا پانی درخت کی جڑوں سے ہوتا ہوا کسی دباؤ کے ذریعے چند فٹ اونچے تنے کے سراغ سے باہر نکلتا ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گزشتہ 20 سے 25 سال سے یہ درخت برسات میں اپشار بن جاتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکائب کریں تاکہ ہماری اسی طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو باروقت ملتا رہے فیکٹ نمبر 5 دوستو مارول موویز دیکھتے ہوئے کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ کیا یہ آئرن مین کا سوٹ ریل میں ہو سکتا ہے مطلب کہ بندہ ایک سوٹ کو پہنے اور اڑنے لگے آپ کے نالج کیلئے بتاتے چلیں کہ ایدم سیورس نام کی اس بندے نے ریل لائف میں ایک آئرن مین کا سوٹ بنایا ہے اور آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوٹ آپ کو حقیقت میں ہوا میں اڑا سکتا ہے یہ سوٹ بالکل آئرن مین کے سوٹ کی طرح کا ہے پر دوستو فرق صرف یہ ہے کہ جیسے مووی میں آئرن مین ہوا میں اڑتے ہی اپنے آپ کو بیلنس کر لیتا ہے وہ کام یہ سوٹ ابھی تک نہیں کر پیا یہ بس آپ کو زمین سے کچھ فیٹ کی انچائی پر لے کے جا سکتا ہے اور امید ہے کہ فیوچر میں یہ سوٹ اور ایڈوانس ہو کر بلکل آئرن مین جیسے کام کر سکے گا فیکٹ نمبر سکس دوستو جپان میں دنیا کا سب سے مہنگا برگر اب آپ لوگوں کو کھانے کو مل سکتا ہے اس برگر کی قیمت تقریباً ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپے ہے اس برگر کی تیاری میں جپان کی گائے واگیوں کے گوشت کی سلائس بتہ کی کلیجی سے بنا لگزری پیسٹ ٹریفل سیلڈ کے پتے پنیر ٹرماٹر اور پیاز کا استعمال کیا گیا ہے اس برگر کے چھ انچ چوڑے اور دس انچ اونچے بریڈ پر سونے کا پاورڈر شڑکا جاتا ہے اور اس برگر کا ذائقہ چکنے کے لیے گاہکو کو تین دن پہلے آرڈر کرنا پڑتا ہے کیوں دوستو کھانا چاہیں گے اتنا مہنگا برگر فیکٹ نمبر سیون دوستو آپ نے آج تک فوٹبال ہاکی اور کرکٹ جیسی گیمز دیکھی ہوں گی اور ان میں سے کوئی ایک آپ کی بہت پسند دیدہ گیم بھی ہوگی تقریباً یہ ساری گیمز زمین کے اوپر بڑے بڑے گراؤنڈ میں کھیلی جاتی ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی گیم بھی ہے جو زمین پر نہیں بلکہ پانی کے اندر کھیلی جاتی ہے دوستو انڈر وارٹر ہاکی نام کی ایک گیم ہے جو کہ بڑے بڑے سویمنگ پول کے اندر کھیلی جاتی ہے اس گیم میں ایک بال ٹائپ چیز ہوتی ہے جسے اپنی محالف ٹیم کے گول میں پھینکنا ہوتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہاکی یا فوٹبال میں ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے دوستو یہ ایگل زیادہ تر ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے جو کہ سائز میں زیادہ بڑا تو نہیں ہوتا لیکن قدرت نے اسے محصف رنگوں سے نوازا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں دوستو ان میں سے ایڈلٹ ایگلز دو سے تین کلو گرام تک وزنی ہوتے ہیں اور ان کا سائز تقریبا دو سے دائی فیٹ تک ہوتا ہے جبکہ ان کے پروں کی رینج تقریبا چھے فیٹ تک ہوتی ہے اور ان کی دم بھی باقی ایگلز کے مقابلے میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے ماہرین کے مطابق یہ ایگلز کھانے کی تلاش میں روزانہ آٹھ سے نو گنڈے تک مسلسل ہوا میں اڑتے رہتے ہیں اور یہ زیادہ تر چھوٹے پرندوں یا پھر چھپکنیوں اور چوہوں کو ہی کھانا پسند کرتے ہیں فیکٹ نمبر نائن پاب جی گیم میں پوچنکی ہے جسے ہر گیم کھیلنے والا جانتا ہے پرکہ آپ جانتے ہیں کہ ریل لائف میں بھی پوچنکی موجود ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جیسے آپ پوچنکی کو امیجن کرتے ہیں اس سے یہ بہت الگ ہے اور یہ جگہ ریشیا میں موجود ہے اور اگر کبھی ریشیا کے پوچنکی میں گئے تو پلین سے چھلانگ لگا کر وہاں سب لوٹنے نہ لگ جانا اسے پاب جی مت سمجھنا ورنہ آپ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا کیونکہ وہاں نارمل گھر موجود ہیں اور نارمل لوگ رہتے ہیں جسٹ ایک پلیس کا نام ہے پوچنکی بلکل ایک نارمل پلیس کی طرح فیکٹ نمبر ٹین دنیا میں پہلی دفعہ پیپر نوٹ یعنی کہ کاغذ کا نوٹ چائنہ میں بنایا گیا تھا یہ نوٹ ساتھویں صدی میں استعمال ہوتا رہا تھا لیکن اس نوٹ کو کوئی حاصل اہمیت نہ مل سکی تھی زیادہ تار اس وقت سککوں کا ہی استعمال ہوتا تھا بعد ازام منگولیہ حکومت نے بھی ان کرنسی نوٹس کا استعمال جاری رکھا داد کے بنے سککوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں دشواری ہوتی تھی اور سککوں کا اچھا خاصا وزن بھی بڑھ جاتا تھا تیریویں صدی میں یورپ کے بینک کی طرف سے جاری ہونے والے نوٹوں کو اچھی خاصی توجہ مل گئی اور آہستہ آہستہ سککوں کے بجائے کاغذی کرنسی کا استعمال شروع ہو گیا ہے فیکٹ نمبر 11 دوستو جہاز میں سگرٹ نوشی پر پبندی کے باوجود ایشٹے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانونی طور پر لازمی ہے یعنی قانونی طور پر ائرلائن کو اپنی جہازوں میں ایشٹے رکھنا لازمی ہے کوڈ آف فیڈرل ریگول ریلیشن کے علاہ کے مطابق ایسا اس لیے ضروری ہے کہ جہاز میں سموکنگ پر پبندی کے باوجود لوگ باز نہیں آتے اور جہاز میں سگرٹ سلگانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایشٹے اس لیے ضروری ہیں کہ قانون کی حلاف وزی کرنے والے لوگ سگرٹ کو باہی فادر ٹھکانے لگا سکیں اور ردی کی ٹوکری میں نہ پھینک دیں جس سے آگ لگنے کا حطرہ ہو فیکٹ نمبر 12 ساری دنیا میں لوگ چائے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کوئی آفیس میٹنگ ہو یا مہمانوں کی ہاتھر مدارت کرنی ہو چائے کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا ہمارے پاکستان میں تو زیادہ تار دودھ پتی عجیب ہے دوستو یہ چائے پانڈا کے فضلے سے کاشت کی جاتی ہے اور یہ دنیا کی سب سے مہنگی چائے ہے پانڈا کے فضلے سے تیار کی جانے والی اس ایک گرام چائے کی قیمت ستر ڈالر سکھ ہوتی ہے دنیا بار میں ترہ ترہ کے ایسے لوگ مجود ہیں جو اپنی دھانت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ایسے ہی کازکستان سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان ہے جو درخت کے پتوں کو ایسے آرٹ میں بدل دیتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں اس نوجوان کا نام کھنات ہے اور اسے درختوں کے پتوں پر ڈرائنگ کرنا بہت پسند ہے یہ پہلے پتوں پر ڈرائنگ بناتا ہے پھر اسے کاٹ کر بہت ہی خوبصورت سے ایک کاٹ میں بدل دیتا ہے اس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ پتوں کو ایک نئی زندگی دیتا ہے اس کے بنائے ہوئے کچھ دلچسپ آرٹ آپ بھی دیکھیں فیکٹ نمبر فورٹین دوستو یہ ریشین بوائی موین بیچنیو ہے جس کی عمر گیارہ سال ہے اس بچے کی آئی بروز اور آئی لیشز دوسرے لوگوں سے بہت ہی بڑی ہیں اس بچے کی آئی لیشز پانچ سینٹی میٹر لمبی ہیں جس کی وجہ سے اس بچے کا نام ریشین بک آف ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے موین نے آج تک اپنی آئی بروز اور آئی لیشز کو نہیں کٹا اور انہیں بہت پسند کرتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تصویریں بھی بنواتے ہیں موین کو فوٹبال کھیلنا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بچپن سے ہی اس کا خواب ہے کہ وہ بڑا ہو کر ایک فوٹبالر بنے پیکٹ نمبر ففٹین دوستو پلاسٹک کے استعمال کو کم کر کے دنیا کو سرسبز بنانے کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تھائی لینڈ کے ایک سوپر مارکٹ نے جو قدم اٹھایا ہے اسے دیکھ کر آپ بھی اس مارکٹ کی تعریف ضرور کریں گے دوستو تھائی لینڈ کے ایک سوپر مارکٹ نے پلاسٹک پیکنگ بند کر کے سبزیوں کو کیلے کے چھلکوں میں پیک کرنا شروع کر دیا ہے اکمام متحدہ کے مطابق ایک دفعہ استعمال ہونے والا یہ ڈسپوزیول پلاسٹک محول پر شدید برے اثرات مرتب کرتا ہے اور یہ ہمارے سمندروں کو بھی الودہ کرتا ہے تو اس بات کو دیکھتے ہوئے سوپر مارکٹ کا پلاسٹک پیکنگ کے بجائے کیلوں کے چھلکوں میں سبزیاں پیک کرنا ایک بہت اچھا قدم ہے جیسے دوسروں کو بھی اپنانا چاہیے فیکٹ نمبر سکسٹین دوستو گینیس ورلڈ ریکارڈ ہمیشہ ایسے عجیب و غریب ریکارڈ دنیا کے سامنے لاتا ہے جنہیں دیکھا لوگ حیران بھی ہوتے ہیں اور ہستے بھی ہیں ایسے ہی ٹیکسس سے تعلق رکھنے والے اس شخص کے پاس 20,149 ویڈیو گیمز کی کولیکشن ہے اس کولیکشن کو ویڈیو گیم کی سب سے بڑی کولیکشن کے طور پر گینیس ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے اور گینیس ورلڈ ریکارڈ کے عملے کو یہ تمام گیمز گننے میں آٹھ دن لگ گئے تھے دوستو اس شخص کا نام انٹونیو ہے اور اس کی ویڈیو گیمز کی کولیکشن میں دنیا کی تقریباً تمام گیمز شامل ہیں جن میں کچھ ایسی گیمز بھی مجود ہیں جو خاص کر امریکن آرمی کے لیے بنائی گئی تھی فیکٹ نمبر سیونٹین دوستو ابھی حال ہی میں ایک وارٹر کار نامی کمپنی نے ایک وارٹر کار لانچ کی ہے جسے پینثر کا نام دیا گیا ہے اور یہ پانی کے اوپر بہت سانی ڈرائیو کی جا سکتی ہے اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کار کی پانی کے اوپر سپیڈ ستر کلومیٹر پار آور ہوتی ہے اور روڈز پر اس کار کی سپیڈ نوے کلومیٹر پار آور ہوتی ہے اور اس کار میں چار لوگ بہت سانی بیٹھ سکتے ہیں اور اس کار کو ہریدنے کے لیے آپ کے پاس اسی لاکھ روپے ہونے چاہیے جی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور سب سے مددار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریے گا اور سب سے اہم بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اب ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ